اللہ ربنا ہوا الالہ لہو من الاسماء مصطفیہ پیپر اکرو کتابیہ پڑھ لو میں پاس ہو گیا کیسے پاس ہوا تیاری کرتا رہا انی ذنن تو انی ملاکن حسابیہ اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے گا اوپر سے اللہ فرمائیں گے میرے بندے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو کدھر فی جنت عالیہ اونچی شان جنت میں اس میں کیا ہے جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے مزے کے ساتھ مزے کا کیا مطلب ہے کمائی کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے بیماری کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے پیو پشاب نہیں مزے کا کیا مطلب ہے کھاؤ پاکھانا نہیں مزے کا کیا مطلب ہے ایک کرور سال کھاتے رہو نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹک میں کمی کھاتے جاؤ اور اللہ حضم کرتا جائے رہا کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ ایک حدیث یاد آگئی بڑے زمانے بعد ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا وہ ایسے کورڈ ہوگا کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے آپ کے صاحب کو یہ توفہ پیش کرنی سبحان اللہ اللہ گفت بیج رہا ہے تو وہ آکے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں توفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کر اندرہ نہیں کہ اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤ تو وہ کہے گا آ جائے وہ آئے گا وہ کہا گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لئے گفت آیا ہے وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا ایک پھل پڑا ہو وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے کہا جی اے کہ یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے کلما رزقو منہا من فمرت غزقا قالوہا لذی رزقنا من قبل اے یہ تو ہم نے ابھی کھایا بگن ہوئی کھایا میں نے بھی کھایا فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھلو شاید ہے کوئی ہورش ہے ہوئے ہیں تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے موہ میں رکھیں گے وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لئے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل ہو اب کیا ہوگا وہ ایک جو لکمہ موہ میں رکھے گا ایک کاش ایک ٹکڑا موہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی اگر اس کی جنت میں دس کروڑ قسم کے پھل ہیں یا دس لاکھ قسم کے پھل ہیں اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا الگ الگ دس کروڑ ذائقے محسوس کرے گا دس لاکھ ذائقے محسوس کرے گا آپ لوگ چارٹ بناتے ہیں تین چار پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے میرا اللہ اس ایک لکمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھئی اوہ یہ یہ کوئی ہو رہے وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا کہ میرے بندے وہ تو میں ہم شکل تو نے کھایا تھا یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے پرندے آئیں گے پرندے گھیر لیں کہیں گے پرندے ہوگا پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے کہا حضور اب مجھے کھائیں بیگم صاحب اب مجھے کھائیں وہ تو کہے نہیں نہیں اسے نہیں اب مجھے کھائیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا خیر آپ تو برائلر مرگیاں ہو کون تو پہلے ہی موئیاں پہیں ہوندین کدھی اہی پہیں ہوندین کدھی اہی پہیں ہوندین دیکھیں جب ہمارا دہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھی ہمارے میمان آتے تھے تو وہ مرگیوں کے پیچھے ناکر بھاگ رہے ہوتے تھے آگے مرگی پیچھے ناکر ہمارے دیرے کا ناکر ہوتا تھا چاچا گامو میرے سامنے آگیا اوہ پدے پدے ککڑ پدے مئین دے پرانے آگیا مئین دے پرانے آگیا وہ مرگی طاقتور اس لیے تو آج کے جوانوں میں جہانی کوئی نہیں برائلر کھا کھا فنا ہو گئے تو وہ آگے آگے ہوتے تھے ناکر پیچھے پیچھے ہوتے تھے وہ کون 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 کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے پھر وہ زبا ہوتی تھی پھر وہ پیش کی جاتی تھی تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے حضور آپ مجھے کھائیں نہیں آپ مجھے کھائیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں موت کوئی نہیں جب یہ کھایا جائے گا یہ پھر زندہ ہو جائے گا موت کوئی نہیں ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا کہا کہا اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے اب پیش کرو تو اس کے ستر ہزار پر ہوں گے اس پر انہیں وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا کبھی اپنے مور کو ناشتے دیکھا اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظرات ہے وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا ایسے اور پھر ان کو یوں ذرا سا پھر کر دے گا یہ اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر لیے گی بیگم صاحب مہین صاحب سامنے ڈش ستر ہزار ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا کھا میرا بندہ تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا آج کھا تم دنیا میں شراب سے روکا تھا نا آج پی تمہیں دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا آج اس سچ کی کمائی کھا تمہیں دنیا میں حیرہ پھیری سے روکا تھا نا آج اس کی کمائی کھا کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے کھلانے والا بھی ہے دینے والا بھی ہے یہ نہ ختم ہونے کا ہے تم مانگنے سے تھکے گا نہیں وہ دینے سے تھکے گا نہیں نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے اب جاؤ ہمیشہ کی زندگی گزارو ہمیشہ کے مذہب گزارو بات فرمائیں گے یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو اور اس کے عالی شان پھل اور اس کے عالی شان زندگی قلو وشربو حنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیت ایک بددو آیا ایسا محفل تھی کہلنے کا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے آپ نے کہا ہوں گے لیکن ہوا میں اڑیں گے زمین پر نہیں چلیں ہوا میں اڑیں سبز و مرد دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے تو گھوڑے تو اٹھی ہیں جو آج کا دور ہوتا تو کوئی پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے لینڈ کروزر بھی ہوگی آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے ہوا میں اڑیں گے ایک بولا یا رسول اللہ خجور ہوگی خجور خجور ہوگی آپ نے کہا ہاں ہوگی لیکن خجور کا دانہ بارہ ہاتھ لمبہ ہوگا بارہ ہاتھ بارہ ہاتھ اب تمہیں خیال آئے گا ہے پہ ساڑھا تک قد پانچ فٹ تھے بارہ ہاتھ کا مطلب ہے پچیس فٹ کا دانہ تو اسی چامنہ کی میں تک کامنہ کی میں تو اللہ نے امہ حورہ باب آدم کو ایک سو تیس فٹ پہ بنایا تھا وہ ایک سو تیس فٹ پر اللہ واپس لوٹا دے ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہے آپ نے کہاں سہرا بھی ہے لیکن ریت کا نہیں مشک اور یاکوت کا سہرا ہے ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے موسیقی بھی آپ کہاں ہے لیکن ان کے لئے جو دنیا میں نہیں سنتے این الذین کانو ینزہون اسماعہم عن عصوات المزامیر اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا اوہ شیطانی نغموں سے بچایا یہ قید لگائی جائے آپ نے کہاں ہے جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض فیض وہ کیا فیض دے گا اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے وہ درخت کو ایک ہوا ہے اس کا نام ہے موسیرہ وہ اس کو ایسے حرکت دے گی اس کے پتے اور ٹہیاں آپس میں ٹکر آئیں گے اس ٹکر سے اس درخت سے دھنے نکلیں گی دھنے ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں یہاں نہیں ایک اور حدیث جو میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں اس سے اس سے پہلی کا حصہ ہے دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئیں ہر دھن ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا اس کیایسے جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ پھر وہ مل کر ان کی ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی یہ سر ساز ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہا ہوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ ستر برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا پہلا گیت ستر سال سنتے رو مزے لیتے رو سنتے رو مزے لیتے رو کہا یا رسول اللہ اب میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں میں نے ذرا اس کو پھیلا دیا جنت میں موسیقی ہے ایک درخت تانہ میں جس کے نام ہے فیض اس سے اللہ تعالیٰ ہر دھن تیار کر کے سنائے گا اور جنت کی لڑکیوں اس سمندر میں ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کی آواز کیسے ہو اس کا غلق کیسے ہو اب کوئی بتایا اور میں کیسے بتایا یہ کہا سلام کرو چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم اب یہ ہے اصل گاڈ آف آنر وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیک سلام علیک سلام علیک یہ کہیں گے یار تو اسے سنو سلام کیوں کی دی جاندے ہو تو اسی فرشتے اسی بندے وہ کہیں گے بی ما صبرت بی ما صبرت وہ جب لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی آج اس کے سلیم اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سلام فرشتے غائب ہو جائے گی اے عجیب گل فرشتے سلام کر اور فرشتے سلام کر اور حبی ہو گی اور فرشتے سلام کر رہے ہیں اے عذابی لے رب کا عرش یہ ان بڑے بڑے مالداروں نے اپنے چوکی دار کھڑے کی ہوتے ہیں جو ان کو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہیں میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ فرانیت ہے اس سے توبہ کرو ان سے سلوٹ نہ ہوں سلوٹ نہیں کرتے یہ اپنی تنخواہ کو سلوٹ کرتے ہیں شوکی دار بھی رکھو نوکر بھی رکھو یہ کام نہ کرواؤ یہ تکبر ہے یہ فرانیت ہے جو وردی پہنانی ہے پہناو لیکن یہ نہ کرواؤ انسانیت کی توہین ہے یہ پیسے سے تمہیں کوئی پر نہیں لگ گئے تمہیں بھی اس سے مٹی میں جا کے مل جانا ہے جس میں تمہارے خادم نے جا کے مل جانا ہے شاہ و گدا کو قبر برابر کر دیتی ادن اور آلہ کو قبر برابر کر دیتی ہے سب کی ہڈیوں کو پگھلا دیتی ہے سب کے ماس گوشت کو نوش لیتی ہے تو اللہ رزق دے تو جھکو اٹھو نہیں جھکو سلمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اپنی تھوڑی یہاں لگا لیتے تھے یہاں کیوں کر لیتے کہ اللہ سب تیری عطا ہے میری کی سب تیری عطا ہی ہو جاتا تھا میری طرف سے آپ دس ہلار نوکر رکھو یہ نہ کرواؤ یہ نہ کرواؤ یہ تکبر کی نشانی ہے یہ عجب کی نشانی ہے یہ فرعونیت کی نشانی ہے میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ نوکر کے برطن الگ ہیں اور ساتھ کے برطن الگ ہیں نوکر کی پیالی الگ ہے اور ساتھ کی پیالی الگ ہی ہو اللہ دے تو زمین کی طرف جھکو زمین کی طرف جھکو سلام قول من رب الرحیم میرے بندوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو راضی ہو اللہ اور میرے نبی نے فرمایا مَا مِنْكُم مِنْ أَحَد اِلَّا سَيُحَادِرُهُ رَبُّهُ مُحَادَرَا ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لیے لوگ ایمان کے سعودے کر دیتے ہیں غیرتوں کو سلح دیتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو زبا کر دیتے ہیں آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہے خوش ہو راضی ہو حل راضی تم میرے بند ہو خوش ہو وہ کہیں گے مَا لَنَا لَا نَرْضَ وَقَدْ آَتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِتْ کہ اللہ ہم کیونہ راضی ہوں آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں اب سوری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شہ بھول جائے تو اللہ کہیں گے اَفَلَا اُعْتِكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكُمْ اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں تو پریشان ہو کر کہیں گے کہ اللہ ایو شہن افضل من ذال جنت تو ودو کیوڑی شہ ہے جوانی ملی بڑھا پا گیا زندگی ملی موت گئی محبت ملی نفرت گئی قروج ملا زوال گیا محبتیں ملی لڑائیاں جھگڑے گئے مال ملا فقر گیا اب اور کیا چاہیے سونے چاندی کے محل ملے دودھ شہد شراب پانی کے دریا نہریں نہیں ہیں دریاں ہیں دودھ شہد شراب پانی کے دریاں ہیں اور ایک نہیں بے شمار ہیں اور یہ گاریں مٹے کے گھر نہیں ہیں ایک اینٹ زمرد کی ایک یاپوت کی اور ایک موتی کی ایک چاندی کی ایک سونے کی بیچ میں گارہ مشک ہے گھاس زافران ہے اور چھت اللہ کا عرش ہے یا اللہ سب کچھ تو دے دیا اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں اَفَلَا عُوْتِكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكُمْ اب میں تمہیں اس سے عالی چیز دوں کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے اَحِلُّ عَلَيْكُمْ رَضُوَانِ فَلَا عَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدَا جَوْا مِنْ رَاضِي ہوگئے اب کبھی ناراض نہ ہوں یہ سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی اللہ کہیں گے کرو کہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت ہم نے جو سجدے کی ہے بڑی غفلت کے سجدے کی بن دیکھے کیے آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا اَزَلَزَّتِ دِیدَارَش خُسْرُو چِتَمَا گُفْتَن سَرْدَادَنُ جَانَدَادَنَّا دِیدَارُخِيَارِ یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے سولیوں پہ لٹکے آروں سے چھرے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آج تُو دیکھا ہے تو پتا چلا ہے کہ تُو کیا ہستی ہے اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرہ دیدار کرتے ہوئے میرا اللہ کیا فرمائے گا قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُمْ مَعُونَةَ السُّجُود وہ سجدہ لاہور میں تھے ختم ہٹا دیئے تَالَمَا أَتْعَبْتُمْ لِيَ الْأَبْدَانُ وَأَنْصَبْتُمْ لِيَ الْوُجُودُ تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے ماتھے بھی ٹھیکے ختم الْآنَ اَفْضَعْتُمْ الٰى رَوْحِ وَقَرَامَتِ اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی عبد اور معبود ہی تم غلام میں آقا تم عبد میں معبود لیکن دنیا اب کیا ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور میمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف جاؤ سب چھٹی ہے کوش نہیں ہے بس کھو بھی ہو اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تیرا دیدار چاہیے بس دکھاتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں تو تم ایسا کرو جمع جمع آ جایا کرو ہماری محفل ہوگی ہماری مجلس ہوگی ہماری بات ہوگی ہماری گفتگو ہوگی تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے بس اپنا آپ دیکھا کہا نہیں جاؤ جمع کو آؤ جمع کو لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں جنت الفردوس والے ان کو جمع کا انتظار نہیں کرنا ہوگا وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلِعَبِي بَكْرٍ خَاصَتًا دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تو بگنیں دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا بھائیو بہنوں یہ زندگی کی میراج ہے جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہے وہ جونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے وہ کامیاب ہو گیا ہے زبیدہ تین برعظم کی ملکہ تین برعظم کی ملکہ خواب میں کسی نے دیکھا فوت ہو گئی تھی تو خواب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی اس کی پہلی قدال کے پڑھتے میری بخشش ہو گئی تھی وہ تین برعظم کی ملکہ ہو یا تین مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا اگر اللہ ناراض ہے تو قوم بڑا خطرناگ ہے اس دھاٹی سے گزرنا ہے گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے لگزر کے لیے جوس ی آلام شکریہ بیش مدف باص فوج گیاğı لگزر کے لیے بار پوچک باinde قدم perguntها لگزر Proک often ٹھیک 말로 تین